ناکدہ پہ میں سارے زندگی اگالی سکرنی آج چوراشی دن ہو گئے ہیں بطول کا ہاتھ پہلو سے رہے باتہ نہیں وہ بندہ کیوں شیعہ ہے جس کے باس ہاتھ ہے اور شینے تک نہیں آسکا امروزہ دادے بزرگان جدل جاد ہو گئے جی باچھا جی جی باچھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑے آرام سے دو میٹھ مجھے سننا بڑے آرام سے اے آج تو بعد نا تینا دھیانو گھر جا کے پوچھے جے تو آجی ہمیں دھیانے میری ہمیں دھیانے میں تیرا سوال تو جواب دیا گا میں دو میٹھ گال کرنے گا دید آباس گھر میں کسی بزرگ کا جنادہ پڑھاؤنا محلے کے لوگ سیدزادے بلاکے کے بزرگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار پانچ چھ گھنٹے ہو گئے اس کی بیٹیوں کو روتے روتے اب جنازہ اٹھا لے تین دن پڑھا رہا ہے محمد کا جنازہ کروڑ سلام یوں سید کروڑ سلام ہی نہیں آج ماتم کرنے دیا اتراز مادیس آنی ہے آج کوئی کس انڈ روکے گا نہیں آج ماتم دے نہیں میں تنقید سبھی آج کیا حالات ہیں حسن کے کیا حالت ہے حسین کی کیا حالات ہیں شام کی ملکہ کے اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہو جی ہو مرشد کروڑ بار سلام کائنات کا ہر سیدادہ آج یتیم ہوا ہے پتہ نہیں میں پڑھے آگی اکتر جا کہ پتہ نہیں دعو کے جبندیاں سنے آگی میں کہہ پوری کائنات کا ہر سیدادہ پڑھا تو سنے گا پڑھوں آگے ام ایمن تھی پیچھے فیضہ تھی دائیں حسن تھا بائیں حسین تھا آتھ قدموں کا فاصلہ تھا محمد کی بیٹی چادر میں لپی ہوئی تھی ام ایمن کی آواز آ رہی تھی الہجاب 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 موردک کہتا ہے بطول ایسے چل رہی تھی جیسے رسول چلتا ہے فیضہ گہ رہی تھی بطول اور رسول کے چال میں کوئی تبدیلی نہیں تھی محمد کی بیٹی یہ سوچتے ہوئے دربار میں چلی گئی جو ہی میں دربار میں داخل ہوں گی کرسیوں والے کرسیاں چھوڑ دیں گے تخت والا کھڑا ہو جائے گا بندے امام اتار کے قلعے میں ڈال لیں گے مجھے کہیں کہ بطول ہم تیرے باپ کے نہ کریں ہم تیرے کمی ہیں کوئی کام تھا تو ہمیں بلالیا ہوتا بطول تو کیا آئی وہ بندہ ماں فیبنا یہ بطول سے کس نے اب ہاتھ ہمارا یہ سوچتے سوچتے چلی گئی چار گھنٹے کھڑی گئی کسی نے کہا بطول مہت دا چار گھنٹے کے بعد کا چاچا سلمان اور میں تھاک گئی اور چاچا اور میرے باتاں ماتاں بڑے آرام سے غازی دواز تھے بڑے آرام سے بڑی تسلی سے دیکھ بچے میں غیر سے یہ دوں تم لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکتا میری یوقات رہی میرے حالات رہی یار حالاتین کیوں میں تھا سلا غازی وارث چار گھنٹے کے بعد سلمان نے کہا محمد کی بیٹی تھا گئی یہ عزت دار گھروں کی بیٹی ہے بیٹی ہے میرا بیٹا میں بھائی ہونے کے ناتے تمہاری منت کر رہا ہوں میری ماں میں بیٹا ہونے کے ناتے تمہاری منت کر رہا ہوں یہ مرد ماتم کرے نہ کرے کوئی بچی ایسی نہ ہو جس پہ ماتم نہ کرے سلمان نے سامنے والے پنتے سے کہا محمد کی بیٹی تھا گئی ہے اس نے کہا بطول تو کھا بھائی ہے وہ جو باہر کھڑے ہوئے ہو شیعہ گھنوں کے بچے ہو نا جو شیعہ گھنوں کے ماتمی ہو وہ نور ہاتھ مارو سلمان حوصلہ کرے گا تمہیں پڑھا گا نا حوصلہ جی آج لوکر بن کے ایک کام توٹے جی میں لانے زندگی جو پہلی باری چھتری سالے جو کام توٹے جی میں لانے تو انہوں اپنی دادی سے دکھانا داستہ میں نا نہیں کرنی میرا آپ کام کر دینا ہے میکھڑا میری آلی محمد کی بیٹی تو کب آئی ہے اے ساسے توہین سے مر گئی بتو کہا مجھے چار گھنٹے ہو گئے اور میرا بابا مجھے دیکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور میں باپ کے سامنے جاتی تھی میرا باپ مجھے دیکھ کے اے طرح من کھڑا ہو جاتا تھا اس نے کہا کیوں آئی کیوں آئی فرمائے اپنا حق لینے کے لیے اس نے کہا کوئی گواہ فرمائے یہ میرا حسن گواہ یہ میرا حسین گواہ اس نے کہا یہ تیرے اپنے بیٹے ان کی گواہی قبول نہیں کوئی باپ کی تحریر ہے تو مجھے دیکھا کوئی باپ کی تحریر ہے تو مجھے دیکھا کافتا ہوا ہاتھ بطول کا چادر سے باہر آیا تاریخ انسانیت میں پہلی بار کسی غیر محرم نے بطول کا ہاتھ دیکھا تاریخ انسانیت میں جو شیعہ ہے وہ ضرور ماتم کریں بادشاہ جی میرے ایک ترلہ جیت سے آ جاؤتے پہلی بار کسی غیر محرم نے بطول کا ہاتھ دیکھا اس نے کہا نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا اے میں نے چون کے دے دیو بس اے میں نے چون دیو سیاد اے میں نے چون کے دے دیو تیروں نہیں آتا مانتا بار جو جائے یہ سیاہ جاتے میں تکڑے چھل کے دیئے ہیں اتنی دیر میں بطول بھوڑی ہو گئی اتنی دیر میں ماتمہ اکسین اتنی دیر میں محمد کی بیٹی کے بال سفید ہو گئے کمر چھک گئی آواز آئی بابا او میں بھوڑی ہو گئی آواز آئی بابا او میرے بال جنادہ بطول کا آنے والا ہے مجھے بطول کے جنادے کی قسم ہے جنادہ ابھی مسدورات میں آئے گا یہ محمد کی وہ بیٹی ہے کیسے ترباوڑے پہاکر کیسی نے تمہا چاہمارا کیسی نے تاوڑیا نہ مارا کیسی نے چلتیو ہی لکھلو سے مارا کیسی نے کھتے ہوئے ترباڑے سے مارا کے چیتے ہوگا جان مجھے دیر میں بھوڑا ساں مجھے دیر میں بھوڑا ساں ایک منٹ چھپ کرو تمہیں حسین کا واسطہ اٹھ جاؤ پیشے تمہیں حسین کی ماں کا واسطہ ایک منٹ چھپ کرو ایک منٹ چھپ کرو تمہیں حسین کی ماں کا واسطہ یہی میرے مزاج کی ذاکری نہیں ہے مجھے پکڑ کے لے آئے ایک بچہ میرے پاؤں پہ اس نے سر رکھ دیا کہا تجھے حسین کی ماں کا واسطہ واپس چل عزت محمد کی قسم ہے ایک منٹ مجھے سن لو ایک پہہیان دروازے پہ لات ماری بطول زمین پہ آگئی دروازہ بطول پہ آگیا بندے گلرتے رہے بندے گلرتے رہے بطول پڑی رہی مجھے پہ آگیا ماں est دعا مجھے پر موسیقی موسیقی